لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا قبال کی بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسان کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں سب جنات نہیں وہ جو شیاطینوں میں الجن ہوتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں جو خراب جنات ہوتے ہیں کیونکہ جو شیطان ہے اس نے سب سے پہلے جو گنخ کیے آسمانوں میں وہ یہی تھے کہ ابا وستقبرا اس نے حکم کی نافرمانی کی اور پھر اس پہ ٹڑ گیا اس پہ اس میں تکبر کیا کہ اب تو قرآن کہتا ہے ابا وستقبرا وکان من الكافرین تو اس نے چونکہ جھٹلایا اس لئے کافروں میں سے ہو گیا تو اب جو شیاطین من الجن ہیں جنوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انسانوں کو گمراہ کریں پرانے زمانے میں اتنا اثر ہو گیا تھا عرب میں ان جنات کا کہ لوگ ان سے پناہ مانگ ان سے ڈرتے تھے ان کی پناہ میں آنا چاہتے تھے جیسا تفسیر ابن کثیر میں سورة الجن کی یہ جو آیت ہے نا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِعُ ذُولَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقَاءُ یعنی بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ رجل عربی زبان میں آدمی کو کہتے ہیں رجال اس کی جمع ہے رجال من الْإِنسِعُ آدمیوں میں سے رجال یعوذونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ تو وہ پناہ میں آیا کرتے تھے رجال آدمیوں میں سے کون سے؟ جنات میں سے تو اسی طرح جیسے ہمارے ہاں انسانوں میں آدمی بھی ہوتے ہیں اور عورت بھی ہوتی ہے جنات میں بھی آدمی بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو انسان انسانوں میں آدمی تھے وہ جنوں میں آدمی اسے پناہ مانگتے تھے فَضَادُوْهُمْ رَحَقَ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جنات سرکشی میں اور بڑھ جاتے تھے کہ بھئی اب تو انسان ہم سے دب گئے ہیں حالانکہ اللہ نے تو ان اشرف المخلوقات بنایا تھا تو اچھا اسی طرح جو ہے پہلے زمانوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے جنگلوں میں جاتے تھے ویرانوں میں جاتے تھے تو وہاں پہ جو رہتے تھے جن ان سے پناہ مانگتے تھے کہتے تھے کہ بھئی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا ہم تمہاری امان میں آنا چاہتے ہیں تو اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت جو اے جماعت جنوں کی تم نے انسانوں میں بڑا حصہ لیا جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا تو امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے لکھتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص سفر کرتا ہوا کسی وادی میں بھٹکتا تھا تو کہتا تھا کہ میں اس وادی کے سب سے بڑے جن کی پناہ لیتا ہوں یہ ہوتا تھا کہ انسانوں کا استمتاع اور جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان ان کی تعظیم کرتے اور ان سے مدد طلب کرتے اور انسانوں ہی سے انہیں پھر بزرگی ملتی تھی تو ابن ابو صاحب انساری کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ کسی کام کے لیے مدینہ سے باہر نکلا اس وقت مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہو چکی تھی رات کو جنگل میں ہمیں ایک چرواہے کے پاس تھیرے آدھی رات کے وقت ایک بھیڑی آیا اور ایک بکری کو لے گیا چرواہ پکارتا ہوا بھاگا اے جنگل کو آباد رکھنے والے تیری پناہ میں آیا ہوا شخص لڑ گیا اس کے ساتھ ہی آواز آئی کہ اے بھیڑیے اس بکری کو چھوڑ دے لیکن بولنے والا کوئی شخص نظر نہ آیا تھوڑی دیر بعد وہی بکری دوڑ دی ہوئی آئی اور پھر وڑ پھر مل گئی اس کے کوئی زخم بھی نہ تھا تو اب یہ جو معاملہ تھا کہ وہ جنوں سے جو ہے وہ پناہ میں آتے تھے اور جن جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں شعب دے واضیاں کرتے تھے تاکہ پھر انسانوں کے ساتھ ان کا معاملہ بند آ رہا ہے اچھا پھر لکھا ہے کہ ممکن ہے جن ہی بھیڑیا بن کر آیا ہو اور اس دہائی کو سن کر اس نے بکری کو چھوڑ دیا ہو کیونکہ وہ بعض جننات جیسے میں نے آپ کو پہلے دروس میں بتایا ہے جننات کی سیریز پر تو ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر شروع کی دروس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جنوں میں اقسام ہوتی ہیں ہر جن جو ہے نا وہ ایک طریقے کا نہیں ہوتا تو ان کی اقسام کے مطالق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنوں میں کتنی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور پھر ان قسموں میں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے تو یہ ہو سکتا ہے ان جنوں میں سے ہو جو اپنی شیپ کو ٹرانس فارم کر سکتا ہو چینج کر سکتا ہو بدل سکتا ہو ہر جن ایسا نہیں کر سکتا تو بھیڑیا بن کر آیا ہو لے گیا دہائی سن کر بکری چھوڑ دی اس طرح کیا ہوگا یہ چروہا جائے گا دس گھروں میں کیونکہ دس گھروں کی بکری لے کے آیا ہر گھر میں بتائے گا پھر وہ بات اور قوی ہو جائے گی فلا جنگل میں جن رہتا ہے تو وہ شب دے بادیاں کرتے تھے اس طرح لوگوں کے عقیدے اور پختہ ہو جاتے تھے اور وہ جنات کی پناہ میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے تو غرض اس طرح جنوں کو جو ہے بڑا اپنا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں اچھا اسی طرح جنوں کی پھر پرستش بھی ہوتی تھی جیسے قرآن کریم میں سورة الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ اور لوگوں نے شیادین کو اللہ کا شریک قرار دے دیا ہے حالانکہ ان لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اچھا اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں یہ جو آیت ہے نا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَ کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ اور کسی وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں قربت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے مراتب بڑھاتے ہیں یا یہ اللہ کی زیادہ قریب ہیں تو ہم ان کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں بھارات تو یوں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر کے فرشتوں سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہیں پوچھتے تھے وہ جواب دیں گے کہ باری تعالیٰ تو پاک ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارا اللہ تو تو ہی ہے تو ہی رب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ لوگ تو جنات کی پرستش کیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر کا عقیدہ و ایمان انہی پر تھا تو اس طرح ایک اور آیت آتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ پکارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کریں وہ جن کو پکارا کرتے تھے وہ تو خود محتاج تھے اللہ کی نزدیکی کی وہ بھی جستجیوں میں لگے رہتے تھے تو اسی کے دہت پھر بخاری شریف میں مرکوم ہے کہ جنات کی مشرقین پرستش کرتے تھے وہ جن تو خود مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ لوگ اب تک کفر پر جمع ہوئے تھے اس لئے نے خبردار کیا گیا کہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کی طرف جھگ گئے ہیں لیکن تم نادان اپنی حبی ہر دھڑمی پر بڑے ہوئے ہوئے تمہیں چاہیے کہ تم ہدایت کی رہے ہیں تو بہرحال اس طرح جنات کی پرستش بھی ہوتی تھی موسیقی 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 موسیقی